سوشل میڈیا پر سوالات کا سلسلہ ہے حبیب سوال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں داماد اپنے سسرال کتنے دنوں بعد جائے یا بالکل ہی جانا چھوڑ دے اگر جانا چھوڑ دے تو داماد کا ایسا کرنا کیسا ہے داماد اور سسرال کا وہ رشتہ جو ماں باپ کا بھائی بھین کا اس طرح کا نہیں ہوتا اب جیس سے مراسم ماں کے گھر پہ بیٹا روز بھی جائے گا بیٹی روز بھی جائے گی تو نو پروبلم اگر پوسیبلیٹی ہے ساتھ ہی تو رہتے ہیں تو اگر روز جاتے ہیں تو ابھی کوئی منہ نہیں ہے داماد اگر روز جاگے کھڑا ہو جاگا نا تو اس کی عزت نہیں رہی ہے دو ٹکے کی ویلیو نہیں رہی جانا ہی نہیں چاہیے تو کبھی کبھار جس سے دعوت ہوتی ہے کوئی ایونٹ ہوتا ہے موقع ہوتا ہے دعوت دیتے ہیں داماد کو اسے عزت مان سے ہی جانے میں کافیت ہے ورنہ عزت نہیں رہی میں اپنا کبھی کبھی واقعہ سناتا ہوں لیکن اب تو میرے جو بھی تھے وہ سب وفات پا چکے ہیں اب میں خود آپ کے سامنے مری عمر ہے میرے سسر صاحب تو میرے نکاح سے پہلے ہی ان کی وفات ہو چکی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اب جو چچا سسر تھے وہ قائم مقام سسر تھے ان کے جکان ایک جگہ اب بھی شاید ہوگی اب تو برسوں سے وہاں گزر نہیں ہوتا ان کے جکان تھی وہاں سے میرا گزر ہوتا تھا تو میرے جیسے اچھا کھاسا وہ سیدھے میں چل رہا ہوتا پھر جب دکھان ان کے آتی تھوڑا پرے ہٹ گئے دور ہٹ گئے پھر میں روڑ سے گزر جاتا تھا کبھی ضرورتن میں جاتا تھا ان کے آن کبھی ضرورتن جاتا تھا تو جو ماں نے ملتا تھا آئیے تشریف رکھے اچھائے لو بوتا اللہ تو میں بھی سمجھتا تھا کہ میں نے کہا اگر کلا ہوں گا پانی کا بھی نہیں پوچھیں گے ایک نفسیاتی ایسا ہوتا ہے نا کہ روز اگر داماد آئے تو کوئی بھی واہو نہیں پوچھے گا تو اس نے اپنی حصیت اپنے آپ کو سمال نہیں بعد اسے اب ناددان کا لفظ نہیں بولوں گا لیکن بولنے کو من ہوتا ہے میرا ایسا داماد ہوتے ہیں سسرال میں آگے پڑھ جاتے ہیں رہ جاتے ہیں کہ بلا ضرورت جیسے دوسرے شہر میں رہتے ہیں دوسرے علاقے میں رہتے ہیں گھر دور ہے تو سسرال کے جان پہ آکے بیٹی آئیں گے دوسرے ملک میں سسرال کے بعد آکے قیام کر لیں گے تو ایسا میری سمجھ میں نہیں آتا صرف ہی بات ہے آدمی ہوتل میں رہے سسرال اگر پاؤں پڑھیں کہ آپ ہمارے آئے ہیں نا آپ کا گھر ہے آپ کا گھر ہے تو نانا کر کے تھوڑا چلا جائے پھر نکل جائے اگر یہ بودھا آدمی بودھا آدمی تجربہ غار ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے تو اس طرح کریں آپ کا مان رہے گا آپ کا وقع رہے گا آپ اتنے کائکوں سستے بن جاتے ہیں جو جان پہ جا کے پڑھ جاتے ہو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات بپا ویسے ہی یہاں داماد جو ہے نا کئی جگہوں پر پتا چلتا ہے کہ مطلب ٹھیک ٹھاک ان کا مطلب گھر پہ لانا آنے بٹھانا پروبلم ہے سارے دامادے سے نہیں ہوتے ماشاءاللہ اچھے خاصے بیٹے بن کر رہنے والے داماد بھی ہیں لیکن جنرلی بعض کمیونٹی میں ایسا ہے اور میرے پاس بھی باتوں کا ایسا مسائل آتے ہیں کہ داماد تنگ بوت کرتے ہیں آتی نہیں دعوتوں میں بھی نہیں آتے مطلب کہ خوشی گمیوں بھی پروبلم کرتے ہیں یا کہیں دعوت ہونا جیسے گھر میں دعوت ہے تو دعوت جیسے کہ دس بجے کیے تو داماد نے جان بوچ کر یارہ بجے آنا ہے کہ بھلے میرا انتظار کریں یا دعوت آگے پیچھے ہوئی تب ہی داماد تنگ کریں گے تو یہ جو داماد کا تنگ کرنا ہے یہ اور آپ نے جو داماد کو اپنی عزت میں رہ کر زندگی گزانہ یہ ہے ان دونوں کو ہم بیلنس کیسے کروائیں گے وہ جو زیادہ ضرور سے زیادہ مان کرتا ہے نا واقعے جان جان کے لیٹ جاتا ہے کہ میرا انتظار کرے اور لطفندود ہوتا ہے تو یہ بھی اپنا وقعار کھو بیٹھتا ہے کہ ہر اس داماد میں دسپلن نہیں ہے پتہ نہیں ہماری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا یہ پھکاڑا ہی نہیں اس کو کہ اتنے لوگ انتظار کریں سب کو مطلب یہ رہے ہیں کہ خالی خالی اپنے مان کو کیش کرتا ہے اور یہ خود لیٹ آتا ہے تو پھر یہ خیبت کا دروازہ بھی کھلتا ہوگا اس میں یعنی اعتدال کے ساتھ چلے بیلنس دے کے چلے نہ اتنا غائب ہو جائے سمجھئے کہ مطلب یہ رہے ہیں کہ عطا پتہ ہی نہ ہو نہ اتنا مہنگا ہو کہ لوگ تنگ آجائے خندان والے نہ اتنا سستا ہو کہ بیزار ہو جائے کہ جب دے وہ کڑا ہوتا ہے تو درمیانہ گائے گائے کی ملاقات ہی اچھی ہے امیر قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا شہر ہے تو کبھی کبھی ملاقات دوستوں سے بھی روز روز ملنا حدیث و محنب کے وقفے وقفے دوست سے ملے تو اس سے محبت قائم رہتی ہے بڑھتی ہے روز روز ملنا جو ہے یہ بھی مطلق قدر کو کھوتا ہے اب یہ آپ ملک شہر برادریوں کے تعلق سے بھی یہ معاملات ہوتے ہوں گے مجھے یہ میری توجہ ہو گئی کہ جیسے میں جہاں ہوں نا اس وقت جس ملک میں تو وہاں یہ کہ بیٹی بیٹا دھاماد سسرال بعض وہاں یہ ولا لے لیتے ہیں ایک ہی ولا میں سب رہتے ہوتے ہیں اوپر تلے سائیڈوں پہ تو یہاں یہ ہی کٹھنے رہتے ہیں تو جانگا جیسا کلچر لیتے ہیں لیتے ہیں